فائنلی عریبہ کی آنکھوں سے بارہ نمبر کا چشمہ اترا اور اس کو سب کچھ ساف ساف دکھائی دینے لگا اور اس کی عقل پر جو تالے پڑھتی نا وہ کھلنا شروع ہوئے ہیں اور اس نے کڑی سے کڑی ملانا شروع کی ہے تو ساری باتیں جو ہیں نا اس اکلین کے خلاف اس کو سمجھ آنے لگ گئی ہیں بیچاری ماں نور کتنا چیختی رہتی تھی کہ یار یہ ہماری جائدار کے معاملے نا بہت خربودگر ہے اور اس نے ہماری ماں کو زہر دی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا اور اتنے بلنڈر اس بندے نے کیا ہے لیکن اس کی بیوی اس پر اندھا اعتبار کرتی تھی اور رمشا نے بھی کہا کہ یار یہ ہماری جائدار کریکٹر اسرسینیشن کرتا ہے لیکن اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی یہاں تک کہ اس کی سوکن جو کہ اس کی شوہر کی دوسری بیوی تھی اس نے خود آ کر بتا دیا کہ تمہارے شوہر نے مجھ سے شادی کر لیا اور وہ تمہیں چھوڑنے والا ہے لیکن نہیں اس نے اس کی بات پر بھی اعتبار نہیں کیا اب جبکہ اس کی صدیوں پرانی زنگ لگی ڈبے میں بند اکل جو کھلی ہے اس کی تو پھر اس کو سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا سب کچھ سمجھنے لگی ہے کڑی سے کڑی ملانے لگی ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے گھر میں ڈاکہ پڑھنے سے لے کر تو جائدار کے معاملے میں یہاں تک مہنور اور ریم شاہ کی زندگیاں خراب کرنے سے لے کر تو اس کی ماں کو زہر دینے تک ساری باتیں جو ہیں نا اس کو سکلین کے خلاف سب سمجھ میں آ گئی ہیں یار اتنی زیادہ آ گئی اور وہ بھی ایک دم سے نا جدہ اچھی نہیں ہوتی ہے وہ بھی اس کنڈیشن میں ٹھیک ہے بھئی خوش خبری ملی ہے اس کو خوشی ملی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خوشی ہے اس کے لئے اس کی مجبوری بن جانی چاہیے یہ تو فوراں سے پہلے چھوڑے کیا سکلین کو بلکہ چھوڑے نہ بلکہ اس کو جیل بھیجوائے خود و ماہیر بھی جارہا ابھی کتنا اچھا بچہ بنتا جا رہا ہے میرا تو دل کا رہا ہے کہ اب یہ تو ریم شاہ کے ساتھ اس کی فوراں سے شادی ہو جائے ریم شاہ جو ہے نا اس کا شہر اس کو طلاق دے دے یا کچھ بھی کرے اور ریم شاہ کی شادی نہ اب ماہیر سے ہو جائے اور جو مہنور ہے نا یار یہ واس سے کردہ سے آکے ٹپک پڑا اس کو کیوں اس کے متھے لگوا دیا جو کچھ بھی ہو بس اب اچھا اچھا ہی ہو ہوئی تو ستری ہے ریبہ کے ساتھ بھی کسی پر کبھی اعتبار نہیں کیا بس اسی منحوس آدمی پر اعتبار کرتی رہی ہے تھینک گوڑ کہ اب اس کو مزید بلندر کرنے کا موقع نہیں ملے گا بسے بچا کیا ہے جو اب یہ کر رہے گا سب کچھ تو حراب کرتی ہے اس نے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڑ بائی